اسلام علیکم شاہد شرپ بہت شاملی بات کریں گے حضرت کے اپسٹر مری سکسٹی ٹو کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسٹر میں آپ کو نے دیکھا فبیحہ اپنی ماں سے کہتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا وہی وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تمہاری محبت جھوٹی تھی ناکے حمزہ کے ارواہی پہ وہ شادی ہو جاتی ہے اس کے ارواہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اسے منع کریں کہ وہ نہ آئے وہی شنایا اسے کہتی ہے اسے معافی مانگنا چاہتا ہے لیکن اسے معاف کرنے کے لئے تیار کیونکہ جو وہ خوتی ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو بھی گھڑی گھڑی سناتر کہتے ہیں مجھے حمزہ پہ تو یہ کی ہے لیکن گھم پہ نہیں ہے بچوں کے سامنے وہ دونوں ایک ساتھ ہونے کا ناٹک کرتے ہیں وہی پہ حمزہ آتا تو وہاں پہ فبیحہ اسے کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ یہاں پہ تم کیا کرے آنے والے اپسٹر میں ہم دیکھیں کہ اس فبیحہ کی ماں ہم کو کہتی ہے تو کہتا ہے کہ شاید میری اولاد ہو تو مجھ ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ بچا رہے تو ابھی آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں وہی پہ دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ میں ویسے نہ مروں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں تنہائی سے مر جاؤں گا شنائے سے کہتی ہے کہ ہم سے بھی یہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے وہی پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہم کا بہت ہی برا اور وہی حمزہ موجود ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ انوالے اپسٹر میں کیا ہوگا کیا حمزہ رہتے ہی وقت اس کی مدد کر سکے گا اور اس کو بچا سکے گا یا نہیں آپ بھی اپنی ریکمنٹ کے ضرور دیجئے گا